پیراچی سرکلر ریلوے بحال چاہیے جو راستے میں آئے سب توڑ دیں چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کے کیسی آر بحالی کیس میں ریمارکس کہا عدالت کو مطمئن نہ کیا تو سب کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے چیف جسٹس گلزار احمد کی سروائی میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکی بینچ نے کراچی ریجسٹری میں کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی سمیت مختلف کیسز کی سماعت کی کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن میئر کراچی وسیم اقتر اور چیف سیکٹی سند ممتاز علی شاہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے جبکہ جاوزات نہ ہٹانے سے متعلق بیان دینے پر سابق وزیر والدیار سید غنی توہین عدالت موٹس کیس میں پیش ہوئے کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کے معاملے کی سماعت میں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی سے متعلق کس نے کیا عمل درامت کیا اور کیا پیش رفت ہوئی ایڈوکیٹ جنرل سن نے بتایا کہ ماضی کا سرکلر ریلوے بحال کرنا ممکن نہیں چوبیس گیٹ تھے جن میں سے بیشتر پر قبضے ہو چکے ہیں زمین وزارت ریلوے نے دینا تھی اب تک ہماری ذمہ داری نہیں کیف جسٹس نے کہا کہ معاید کے تحت وزارت ریلوے نے اپنا کام نہیں کیا لیکن اگر ریلوے وزارت نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا آپ لوگوں کو اپنے سیاسی ایجنڈا دیکھنا ہوتا ہے آپ کبھی نہیں بنائیں گے دمیشتر صاحب سننے ایک ہفتے میں ریلوے کی زمین سے قبضے ہٹائیں مہر صاحب کراچی کے اصل سربا تو آپ ہیں آپ بتائیں آپ نے کیا کیا جو کچھ راستے میں آتا سب توڑ دیں ریلوے کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں یا پیٹرل پمپ سب گرائیں ہمیں اصل حالت میں کراچی سرکلر ریلوے چاہیے عدالت نے سیکٹری ریلوے سے تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو سب توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے اس وقت پر سپریم کورٹ کے باہر سندھ گورنمنٹ کوپریٹیو ہائب سوئنگ سوسائٹی کے الارٹیز اور دیگر نے احتجاج کیا جس پر چیف جسٹس سے مظاہرے کا نوٹس لیتے ہوئے مظاہرین سے درخواستے طلب کرنی جو سپریم کورٹ کی انسانی حقوق سیل میں بھیجی جائیں گی